بڑا مشہور شعر ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں اور کچھ یہی حال ہمارے دیش کے ان نوجوانوں کا ہے ہمارے نوجوانوں کا ہے جو سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں جن کے پاس سینہ میں بھرتی کے لیے ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال کی عمر کا ایک دائرہ بھی ہوتا ہے لیکن بھارتی اسینہ میں سوال لاکھ پد خالی ہونے کے بعد بھی بھرتیاں لمبے سمیسے نہیں ہو رہی یووک کالیج میں پڑھتے ہوئے ہجاب پہنیں گے یا بھگوار دھارمیک سوطنترتہ کے عدیقار کے نام پر عدالت پھر سنوائی شروع ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں اب دیش کے ہی ان یواؤں کو جو نارے لگاتے ہیں بھارت ماتا کی جائے کے نارے کے ساتھ سردی میں ستم ڈھاتی بارش کے بیچ سورج نکلنے سے پہلے اپنے جیون میں بیروزگاری کا اندھیرہ دور کرنے میں جھٹے ان جوانوں کی سنوائی کوئی کیوں نہیں کرتا یہ جوان کسی سرکاری نوکری کا سکون اور پرائیوٹ نوکری کا ایش و آرام کی خواہش لے کر بیروزگاری کی ڈرل نہیں کر رہے جائپور کے یہ وہ یواؤں ہیں جو سینہ میں شامل ہو کر دیش کے تشمنوں سے بھارتواسیوں کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس جوش ہے جنون ہے دیش سیوہ کے لیے سینہ میں بھرتی ہونے کا سہس ہے شکشہ ہے بس نہیں ہے تو اپنی عمر کو سینہ میں بھرتی ہونے کے پیمانے کے لیے روک لینے کی طاقت سورج اگنے کے پہلے کے اندھیرے سے لے کر سورج اگنے کے بعد کی روشنی تک یوں ہی محنت کرتے بیروزگار یواؤں کے ادھکار کی دستک کے لیے سمباد داتا شرط کمار پہنچتے ہیں ہار توڑ محنت کرتے ہیں امیدوں سے لوریز ہیں ایک عدد نوکری کے لیے مگر ناومیدی کی چادر بھی اب ان کے اوپر پسرنے لگی ہے کیونکہ جو ویکنسی آرمی میں ہو یا ایر فورس میں ہو سینہ میں ہو جو آنی چاہیے وہ آ نہیں رہی ہے اس کے بعد جو صبح اٹھتے ہیں اور اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اندھیرے سے شروعات کرتے ہیں اور جی توڑ محنت کرتے ہیں لیکن اس محنت کا فل تب ملے گا جب سینہ میں بھرتیاں شروع ہوں گی ورنہ ٹونک سے جائپور آ کر دو سال سے تیاری کر رہے انکیت میڑا جیسے دیش کے ہزاروں نوجوانوں